ہوشنگباد میں کھیل پریمیوں نے ایس این جی سکول کے اسٹیڈیا میں کچھ اس طرح کا فلیکس لگایا ہے جس پر لکھا ہے شرابیوں کا سواگت ہے ایک رپیا یہ بیٹھ کر شراب پیئے یہ اوپن آہتا ہے اور بوٹل نہ فوڑیں دراصل ہوشنگباد میں شرابیوں سے پریشان کھلاڑیوں نے ایس این جی سکول کے میدان کے گیٹ پر فلیکس لگا کر اپنی ناراضگی وقت کی ہے ڈمپر کھڑے کرنے کے چلتے پہلے ہی گراؤن کھستا حال ہو چکا ہے بیٹھے کچھ مہا پہلے ہی عویدری سے بھرے ڈمپروں کو کاروائی کرنے کے لیے سٹیڈیم میں کھڑا کیا گیا تھا بارش بند ہونے کے بعد جیسے تیسے گراؤن تھوڑا ٹھیک ہوا تو شرابیوں کا جمعورہ دیر رات گراؤن پر لگنے لگا کون سا کھیل کھیلتے ہیں میں کرکٹ کھیلتا ہوں آپ یہ گراؤن میں آ دیں کسی طرح کی پریشانیوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے جی پریشانی تو بہت ہوتی ہیں لیکن گراؤن میں کہہ رہتا ہے کہ ہم لوگ جب چلے جاتے تو رات کے وقت کچھ لوگ آتے ہیں بیکال لوگ اور وہ نشا پتہ کرتے ہیں ہماری پچھ خراب کر دیتے ہیں اور پورے گراؤن میں بوٹلز آٹلز پڑی رہتی ہے تو ہمیں کھیلنے میں پریشانی ہوتی ہے اور پیر میں چھکتی ہے بہت پلز تو کبھی کسی کے ساتھ گھٹنا گھٹی ہاں گھٹی ہے لیکن میرے ساتھ خوش کے ساتھ گھٹی میرے پیر میں ایک بار کانچ چھک گیا تھا ہمیں آپ کا ہائی پردن پٹی کیا کھیلتے ہیں کرکٹ یہ کرکٹ کھیلنے آتے ہیں گراؤن کس طرح ہے آپ کا بہت ہی گندہ ہے یہاں بوٹل پڑی ہے کھانچ کے ٹکڑے پڑے لوگ جو رات میں آتے ہیں تو یہاں ناشا پتہ کر کے جاتے ہیں تو ہمیں اس میں کھیلنے میں تکلیپ ہوتا ہی بہت ہی گندگی پڑی ہے ناڑھ پالی کا کچھ ہے یہاں کسی طرح کی پریشانی آتی ہیں سنا ہے دیکھا بھی گیا کچھ جگہ اساماتک تتو بیٹھ کے ہاں پر دارو خوری کرتے ہیں دیکھا گیا آپ کے دارا کبھی بارے ہاں دیکھنے نہ آتا ہے کچھ آم کے وقت یہاں پہ جو کچھ آساماتک تتو آتے ہیں اور جو بھی ان کا ناشا پوریا کام ہوتا ہے وہ جیسی طرح کا نفتہ کرتے ہیں اور وہ جو اس کا جو ویش پروڈکٹ ہے وہ یہیں فیک کر چلے جاتے ہیں جس کی طرح بچوں کافی آسویدھا ہوتی ہے اور کئی بار ہمارے دوارے منہ کرنے کے بعد بھی وہ اس میں بیواد کرتے ہیں تو پھر اس طرح پرشانسان کو خوڑا دھیان دینا چاہیے میلے میری میری مboat